تو قرآنی دینداری ہمیں چار پیسوں کے خرش کی ترتیب بتاتی ہے ایک مینجمنٹ سکھاتی ہے ایک سریخہ سکھاتی ہے عورتیں جو یہاں سن رہی ہیں اللہ کرے آج کی اس بیان کے سننے کے بعد وہ اپنے شوہروں کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی تھوڑی سی آمدنی کو قرآن کے بتاہ ہوئے طریقے پر ڈیوائیڈ کریں اور میں اللہ کے بھروسے پر ان کو یقین دلاتا ہوں آپ سب کو کہ آپ دیکھئے گا کہ آپ نے ادھر شروع کیا ادھر آپ کے گھر میں برکتوں کی بارش شروع ہو جائے کیسے شروع ہوگی کیا جانباز کے نیٹے سے ایک لاکھ روپیہ نکل آئے گا یا رات میں کوئی فرشتہ آ کر آپ کو بٹوہ دے جائے گا نہیں یہ جو آپ کا ہر مہینے دباہ الائت پر خرچ ہو رہا ہے پانچ ہزار روپیہ بچوں کو صحت ملے گی اور یہ سارا پانچ دس ہزار کا خرچہ جو ہر مہینے کے الائت پر خرچ ہوتا ہے یہ بٹ جائے کوئی مقدمہ چل رہا ہے کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو صاحب لوگ کی مٹھی گرم کرنی پڑتے ہیں صاحب لوگ جانتے ہیں وما اذرا کما صاحب لوگوں اختر خلق اللہ یعنی وجہ الان موشوں میں لاتا ہے صاحب 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 یہ لیے صاحب یہ لیے صاحب مرے اخلاص سے آپ دیتے ہیں دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگا سب بچ جائے گا یہ اتنا آپ کا چاہدان ہوتا ہے نا بائٹ کا گھانے کا وہ بھی بچ جائے گا میں سلکار کا نقصہ نہیں کرنا چاہتا سلکار کو انشاءاللہ اور لاقصے سے فائدہ بجوا دوں گا اس کے طریقے بھی آتے ہوں جب آپ اماندار بنوگے تو انکم ٹیکس کی چوری نہیں کروگے تو آپ امانداری کے ساتھ انکم ٹیکس ادا کروگے پھر آپ امانداری کے ساتھ سیل ٹیکس ادا کروگے اور جی اسٹی بھی دعنت بھیجتے ہوئے ادا کروگے کیا بدتمیزی کا ٹیکس لگا ہے جی اسٹی یہ ہے کیا بھلا اللہ مرحبہ نہیں اس کا فل فارم لاکٹر یوسف بتائیں گے کہ اصلی فل فارم کیا ہے جی اسٹی جیسے کسی نے کہا کہ بھارتی ہے جھوٹا پارٹی بی جے پی بھارتی ہے جھوٹی پارٹی جیسے جھوٹی جیسے جنتا ویسے ہی جی اسٹی کا بھی کوئی فل فارم مجھے نکال کے دے گئے یا کوئی قابل آدمی پچاس پیسے انام میں دوں گا کیا ہے جی اسٹی اور یہ جا کہاں رہا ہے اسٹی کوئی حساب کتاب نہیں حج ہے بیمانی کی تو ہمارے اوپر جو اضافی خرچ ہوتا ہے یقین مانے اللہ تعالیٰ اسی برکت دیں گے کہ دوائلاج اور مقدم بازی یہ اور وائیات وجہوں پر جو ہمارے بہن سے پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم مہارا آدمی کو خرچ کریں گے تو یہ سارا پیسہ برباد ہونا بچ جائے گا